اسلام بات جمعے ترمہ اسلام فے کے سینیٹیر کامران مرتضیٰ کا کہنا کہ اگر نوے روز گزر گئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ آخری موقع پر مردم شمارک کو منظور کیا گیا سابق وفا کے وزیر اصد محمود گمشتر کا مفادات کونسل سی سی آئی جلاس میں لے جائے گیا جبکہ ان کا وہاں کوئی کام نہیں تھا کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اصد محمود وہاں نمائندگی کر ہی نہیں سکتے تھے وہ تو ساتھ ہی وفا کے وزیر کے ساتھ جلاس میں شریک ہوئے تھا ان کے ووٹ کی کوئی اہمت ہی نہیں تھی راول فنڈی بھارتی فوج نے ایلو سی پر بلاش تال پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ساٹھ سالہ شہری غیاس شہید ہو گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایلو سی کے نکیال سیکٹر میں بلاش تال فائرنگ کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا فائرنگ کے نتیجے میں کوٹلی کا ساٹھ سالہ شہری غیاس شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کا بتانے کے علاقے میں گھاس کاٹنل والی تین خواتین فائرنگ سے شدید فوف کا شکار ہو گئی ترجمان پاک فوج کا کہنے کہ بھارت گزشتہ کچھ عرصے سے سیز فائر کی سرحہ خلاف ورزی کر رہا ہے بھارتی مہم جوئی کا جواب اپنی مرضی کی جگہ اور وقت بردر دیا جائے گا پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کاروائی ناکام بناتے ہوئے چھے بھارتی سمگلروں کو گرفتار کر دیا گرفتار بھارتی شہری منشات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملابی سے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان رینجرز نے 29 جلائی تین اگست تقدر دراندالزی کی کوششوں میں چھے بھارتی سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گرفتار بھارتی شہری منشات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملابی سے ہیں سمگلروں میں فیروزپور کے رہائشی گرمیج سنگھ شندر سنگھ جگندر سنگھ اور مشار سنگھ جلندھر سکار ہائشی مہندر سنگھ اور لڑھیانہ سے تعلق رکھنے والا گروندر سنگھ شامل ہیں بٹگرام میں چیر لیفٹ میں پھنٹ سے تمام آٹھ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے نگران وزیر داخلہ صرف راز بکٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹیوٹر پر بتایا کہ چیر لیفٹ میں پھنٹ سے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن کامشاہ بھی سے مکمل ہو گیا ہے نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی محنت اور عظم کو سرہاتا ہوں اسلامباد وابڈا اور کیپ کو بھی جڑا والا میں جلائے گئے گھروں کی بحالی کے لیے آگے آگئی تفصیلات کے مطابق وابڈا اور کوٹ اردو پاور کمپنی کیپ کو چند روز قبل ماشتل افراد کے ہاتھوں جڑا والا میں مسیح برادری کے نظری آتش کیے گئے گھروں کو بحالی کریں گے وابڈا نے لامیہ جاری کرتے کہا ہے کہ ہر بات تقابل ذکر ہے کہ کیپ کو کی اکثریتی حصے وابڈا کی ملکیت ہیں وابڈا اور کیپ کو کا یہ اقدام سماجی سمداری کے تحت پاکستان کی مسیح برادری سے اشک چہتی کا اظہار ہے